آسمان سے گرے خضور پر اٹکے آج کل یہ کہاوت سچی ہو رہی ہے راجستان کے مکہ منتری اشک گہلوت پر راجستان کے مکہ منتری اشک گہلوت تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چالیس پچاس سال سے راجنیتی میں ہے اور کانگریس پارٹی نے انہیں ہمیسا سب کچھ دیا ہے لیکن آج جب کانگریس پارٹی مکہ منتری کی کرسی مانگ رہی ہے تو وہی اشک گہلوت اپنی ہی پارٹی سے بغاوت کرنے پر اتر آئے ہیں اور اس بغاوت نے اشک گہلوت کی فجیحت کرا کے رکھ دی ہے اشک گہلوت کے سمرتن کے ودھائکوں نے ودھان سبا دکش سے ملاقات کی اور اپنی استیفے کی مانگ کی صرف اس لیے کیونکہ وہاں پر سچن پارٹ کو مکہ منتری بنایا جانا تھا اس کے اندر کھانے میں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ یہ سبھی ودھائک اشک گہلوت کے اشارے پر ہی ایسا کر رہی ہیں لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ اشک گہلوت کے لیے اس سے بھی بڑی بری خبر آنے والی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ کانگریس ادھیکش پد کا چناو لڑنے والے ہیں لیکن راجستان کے مکہ منتری نے جو کیا ہے اس سے ان کے لیے جبردست جھٹکا لگا ہے وہ کانگریس ادھیکش پد کی دوڑ سے باہر ہو سکتے ہیں سوتروں کے مطابق کانگریس کے ورشت نیتا اب انہیں پارٹی ادھیکش کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کانگریس کے پرویقشک ملک آر جن کھڑگے اور راجستان کے پرباری عجیم آکن نے انشانسہ کی ہے کہ اشک گہلوت کو پارٹی ادھیکش نہ بنایا جائے جانکاری کے مطابق دونوں پرویقشک ملک آر جن کھڑگے اور عجیم آکن کچھ ودھائکوں کے خلاف بھی کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں یعنی جسے کانگریس پارٹی اپنا سب سے بھروسے مند مان کر کانگریس ادھیکشپت کی کورسی سوپ رہی تھی وہ مکہ منتری کی کورسی کے چکر میں راحل گاندھی اور پریانکہ گاندھی کی وشواس کو اب کھوتے جا رہے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی میں ادھیکشپت تو نہ ہی پائیں تو دوسری طرف آلہ مکمان کی ایک اور فیصلے یعنی مکہ منتری کے فیصلے پر بھی اگر آلہ کمان اڑ جاتا ہے تو انہیں مکہ منتری کی کورسی بھی گوانی پڑے گی ایسے میں راجستان کے مکہ منتری کے ہاتھ نہ سی ایم کی کورسی آئے گی نہ ادھیکشپت کی کورسی آئے گی ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کانگریس آلہ کمان راجستان کو لے کر کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ ان دونوں فیصلوں میں اب راجستان کے لیے کانگریس ہائی کمان کچھ نہ کچھ جرور فیصلہ کرے گا اس پوری خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بیورو رپورٹ وی کے نیوز وی کے نیوز راشت رکے نام